آج آپ کے لئے لے کہا ہوں جودپور کے فیمس مرچی وڑا مرچی وڑا ہر جگہ بنتے ہیں لیکن فیمس جودپور کے ہیں اور اتنے فیمس ہیں کہ باہر ایکسپورٹ تک ہوتے ہیں مطلب کی مرچی وڑا جیسی چیز بھی ایکسپورٹ ہوتی دیکھ لیا اور یہ سب سے بڑیہ بات کہ اس میں آئل نہیں ہوتا ہے آئل جیسی چیز بالکل نہیں ہوگی اور اس کی خاص سٹفنگ بنتی ہے جو کی آپ کو سیکھنے کی یہ ایک سپیشل مسالے کے ساتھ میں تو چلیے دیکھتے ہیں بنتی کیسے ہے آج کیسے ہیں میرے سواد کے میتروں میں شاہ بوپی آپ کا سواگت کرتا ہوں اونس کیچن کے اندر چلیے شروعات کرتے ہیں مرچی وڑا میں ڈلنے والا جو اسپیشل مسالہ ہے نا اس کو سیکھتے ہیں سب سے پہلے تو دو بڑے چمچ ہم نے یہاں پہ سابودھنیا اور ایک بڑا چمچ ہم نے یہاں پہ جیرڑا رہا ہے تو اس کو دھیمی دھیمی آج پہ سیکھنا ہے جیسے ہی آپ کو خوشبو آنا لگ گیا ہے کہ جیرے کی اور دھنی کی خوشبو آ جائی تو وہاں پہ کسوری میتھی دالنی ہے اب کسوری میتھی بڑی جلدی کلر آتی ہے یہ دیکھیں کیسے جلدی سے گرین ہو جائے گی تو اس کو بہت ہی دھیمی آج پکانا ہے اور ترنت بند کر دینا ہے ورنہ کسوری میتھی جل جائے گی یہاں پہ ہماری کسوری میتھی کا کلر بلکل چینج ہو گیا ہے خوشبو بھی آ گئی ہے تو فٹا فٹ سے اس کو ٹرانت فر کر دینا ہوں دوسرے بال میں مسالے تھنڈے ہو چکے ہیں یہاں پہ ہاپ ٹیبل سپون سونٹ کا پاورڈر مطلب ڈرائی جنجر اسی کے ساتھ میں ایک ٹیبل سپون ہینگ اتنی ساری کونٹیٹی میں ہینگ ڈالے گی ہینگ کا بہت تیج فلیور رہتا ہے ویسے یہ جو ہینگ ہوتی ہے اس کے اندر تھوڑا ویٹ ہوتا ہے تو اتنی سٹرونگ نہیں ہوتی جتنی ہم سوچتے ہیں تو یہاں پہ ایک ٹیبل سپون اور یہ رہی ٹارٹری یہ ہے سوڑا سیکریٹ چیز اس سے کھٹا بناتا ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ نیمو کا جوز ڈال سکتے ہیں لیکن اصلی ریسیپی میں یہ ہی ڈالتا ہے اور یہ رہا ہے گرم مسالہ اب اس کو بڑیہ سا پاورڈر بنا لیتے ہیں اسی کے ساتھ میں ہم نے سوکھی پودینے کی پتیاں جو ہیں وہ ڈالی ہے یہاں پہ ایک ٹیبل سپون اب اس کو بڑیہ سا ایک پاورڈر بنا لیں گے اس پاورڈر کا ہی ہم نے کوئی استعمال کرنا ہے یہ جو پاورڈر ہے لگ بھگ ایک کلو مسالے کے ساتھ سے ہے یہاں پہ دو انچ ادھرکا ٹکڑا دو ہریمچ اور شدہ ہنسا دھنیا ہے اور اسی کے ساتھ میں یہاں پہ آلو بھی ہے آلو ہم نے یہاں پہ لیا ہے پانچ میڈیم سائج کے ہیں لیکن جو مسالہ ہے وہ ایک کلو کے ساتھ سے ہے دھیانکنا تو یہاں پہ ہم دو ٹیبل سپون آئل ڈالیں گے سب سے پہلے آئل کو تھوڑا سا گرم کر لیجی اس کے بعد میں پھر تھوڑا سا تھنڈا کر لیجی پھر اس کے بعد میں ہم کو یہاں پہ سواف ڈال نی ہے سواف ہاپ ٹیبل سپون ہم نے یہاں پہ ڈال لی ہے تو یہاں پہ سواف کو تڑکنے نہیں دینا ہے تڑکنے سے پہلے پہلے ہی ہم کو یہاں پہ مرشی ڈال دینی ہے یہ تھوڑا الگ ترکہ ترکہ ہے اسی کے ساتھ میں ہم نے ادھرگ بھی ڈال دی ہے اب اس کو زیادہ سوتے نہیں کرنا ہے جہاں جہاں پہ تیل ہے وہیں پہ دھیمی دھیمی آنچ پہ اس کو سکھنے دیجئے سونف، ہری مرچ اور ادھرگ تینوں کا کومبینیشن دھیمی دھیمی آنچ پہ جب فرائی ہوتا ہے تو بہت اچھی ایک مہک آتی ہے وہ مہک آگئی نا آپ کو پتہ لگ جائے گا ہمارا مسالہ کیسے بننے والا ہے تو یہاں پہ دو ٹیبل پون وہ اسپیشل مسالہ جو ہم نے بنایا تھا وہ ڈال دیا ہے اور بہت ہی کم حلدی پاورڈر ہے اور ہاف ٹی سپون کے آت پاس مرچی ہے اس کا جو ٹیسٹ آتا ہے نا مسالے کا وہ ہاتھ ہے تھوڑا سا چٹک کھٹاپن اور اسی کے ساتھ میں تیج سپائیسی تو یہاں پہ تھوڑا سا مسالہ ہمارا ہو چکا ہے تو ہم یہاں پہ آلو ڈال دیتے ہیں آلو کو قدو کس کر کے نہیں ڈالنا ہے ایسے ہاتھ سے توڑ کے ڈالنا ہے یہاں پہ کیا کریں گے کہ آلو کو اچھی طرح سے پھونیں گے تو آلو کو بھونتے بھونتے توڑتے جائیں گے تو مطلب بھونتے جائیں گے توڑتے جائیں گے جس سے کہ وہ دھیدرے کر کے میش ہوتا چلا جائے گا اس سے آلو اچھی طرح سے سکتا چلا جائے گا ٹریڈیشنلی کیا کرتے ہیں کہ بڑی اسی لوہی کی کڑائی کے اندر آلو کو اتنا بھونتا جاتا ہے کہ بلکل پیسٹ جیسا ہو جاتا ہے لیکن پیسٹ کا مطلب یہ نہیں کہ بلکل گیلا گیلا سا بلکل ڈرائی رہے گا اور ایسا لگے گا جیسے ہم نے بیسن کا بھونتے بنایا ہو آلو تو لگے گا انہیں کہ آلو ہے مطلب کھانے میں آپ کے آلو نہیں آئے گا آپ کو محسوس نہیں ہوگا کہ اس کے اندر آلو ڈالا ہے یہ دیکھئے ٹیکچر اس کا اگر آپ ایسی کنڈیشن تک لیا ہے تو سمجھ لیے آپ کا مسالہ شاندار بن گیا تو یہاں تھوڑا سا کالا نمک ڈالا ہے سوادنوسار اور اسی کے ساتھ میں تھوڑا سفید نمک ڈال دیا ہے سوادنوسار اور شدہ نمسار دھنیا ہو گیا ہمارا مسالہ تیار بھئی سیکرٹ مسالہ تو ہے اس کے ساتھ میں جو اس کی بھونائی ہے وہ بہت ایمپورٹنٹ ہے آپ آلووں کو دیکھیں آپ کو لگ رہا ہے کہیں سے بھی یہ آلو ہے اور اس کو کم سے کم مجھے دس سے بارہ منٹ لگے بھوننے میں تو اس کو کر لیتا ہے تھنڈا مرچی بڑا کے لیے موٹی مرچ کا استعمال کیا جاتا ہے جس کو سالن مرچ کا آجاتا ہے یا آچار کے لیے جو استعمال کی جاتی ہے وہ مرچ کا استعمال کیا جاتا ہے اس مرچ کی خاص بات یہ ہے کہ مرچ نہیں ہوتی اس کے اندر یہ ہلکی سی مٹھاس ہی ہوتی ہے اس کے اندر تو یہ ایسے کٹ لگانا ہے کٹ آرپار نہیں ہونا چاہی اس بات کا دھیان رکھیں آپ چاہیں تو اس کے اندر سے بیج نکال سکتے ہیں ویسے ہلوائی لوگ اتنی محنت نہیں کرتے ہیں کہ اس میں سے بیج نکالیں وہ ایسے ہی ڈال دیتے ہیں اس کے اندر لیکن ہم نکال دیتے ہیں ویسے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ہے اس کے بیج نکالنے سے یا نہیں نکالنے سے تو یہاں پہ ہم کوئی سٹفنگ کرنی ہے اور یہ دیکھیں سٹفنگ دیکھیں آپ سب سے بین چیز کیسے ایسی لگری بلکل مولائم جیسی اور یہاں پہ دبا کے ٹھونس ٹھونس کے بھر دیجئے یہ مت گھبرائیے کہ یہ بہاں نکلے گا کیا ہوگا کچھ نہیں ہو جتنا بھر سکتے ہیں اتنا بھرئیے بس آپ کی مرچی فٹنی نیچے اچھی طرح سے بھر دیجئے اس کو گھر میں اگر مرچی وڑا بنا رہے ہیں تو مرچ بہت بڑی سائز میں نہ لیں یا تو میڈیم لے یا سمال سائز کے لیں تو اس طرح سے ہم نے ساری مرچیں بھر دیں گی تو یہ دیکھئے ساری مرچ تیار ہو گئی ہے آپ پہ یہ لئے بیٹر کی تیاری کر لیتے ہیں تو ایک کپ بیسن کا استعمال کیا ہے ہمیں نے یہاں پہ اسی کے ساتھ میں سوازنو سار نمک ڈالا ہے اور یہ گئی ہنگ پھر سے ہنگ بہت جروری ہے اور یہ حلدی ہے نا یہ مطلب دو تین چھوٹکی اس سے زیادہ نہیں اور لال مرچ بھی آدھی چھوٹی چمبر یہ حلدی اور مرچی ہے نا پیسن کے بیٹر میں بہت جیادہ نا ڈالیں اگر اس میں آپ بہت جیادہ ڈالیں گے نا تو کلر چینج ہو جائے گا تو یہاں پہ تھوڑا تھوڑا کر کے میں پانی ڈال رہا ہوں اور بڑی آسا یہ گاڑا گھول دیار کر لوں گا جب بھی آپ کوئی بیٹر بنائے تو اس کے اندر پانی کیسے ڈالا جاتا ہے ہمیشہ دھی درگر کے ڈالا جاتا ہے جس سے کہ اس کے اندر لمس یا گھنٹلیاں نہ بنیں تو یہاں پہ تھوڑا تھوڑا کر کے میں نے پانی ڈالا ہے یہاں جو بیٹر بنے گا تھوڑا گاڑا بنے گا نورمل جو پکوڑے بنتے ہیں اس سے تھوڑا سا گاڑا بنے گا اور یہ کیا جا رہا ہے یہ جا رہا ہے یہاں پہ ایک ٹیبل سپول ڈالا ہے یہ کیا کرے گا کہ بیسن کے اندر گروگرہ پن لے کے آئے گا یہ بہت جا جروری ہے اس کو رکھتے ہیں دس منٹ کے لئے اور یہ دیکھیں دس منٹ ہو چکے ہیں بیسن اچھی طرح سے فول چکا ہے اس کے اندر کوئی بھی دانا محسوس نہیں ہوئے گا اور یہاں دو تین چھٹکی میں نے میٹھا سوڑا کا استعمال کیا ہے کھانے والا سوڑے کا اب اس کو ڈالنے کے بعد میں کم سے کم دو سے چار منٹ اچھی طرح سے فیٹی ہے جس سے اس کے اندر ایئر ویپریڈ ہوئی گی اور یہ دیکھیں سب سے ایمپورٹنٹ چیز کہ اس کی کنسٹینسی کیسے رکھنی ہے یہ دیکھیں کتنی گاڑی ہے پتلی نہیں ہوں نیچی ہے پتلی ہوگی تو بلکل ہی مرچی بڑا اچھانی بنے گا اب اس کے بعد میں اس کو ڈالنے کا طریقہ بھی ایک بہت ایمپورٹنٹ ہوتا ہے جو اس کا ڈنٹل ہوتا ہے نا مرچی کا اس کو پکڑ لو آپ اس کے بعد میں ایسے لپیٹو اس لپ کی بیسن میں پورا ہاتھ گندہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کے ڈنٹل کو پکڑو اور ایسے سیدھا کر لو پھر اسے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں پورا لپیٹا اور سیدھا کر دیا ایسے سیدھا کرتے ہی اس کو تیل میں ڈالنا ہے یہ ہے ٹیکنک ایسا کرنے سے بیسن کی ایک اچھی کوٹنگ اس کے اوپر آ جائے گی اب تیل کا جو ٹیمپورٹنٹ ہے نا وہ تھوڑا تھا ہائی رکھنا مطلب میڈیم سے تھوڑا سا ہائی تو فٹا فٹ سے پہلے سارے مرچی وڑا ڈال دیئے تین چار جتنے آپ ڈال سکتے ہیں اس کے بعد میں جیسے ہی ڈال دیئے شاک ہوا ساری کوٹنگ سیٹ ہو گئی تو تیل کا ٹیمپورٹنٹ میڈیم کر دیئے جب گرم گرم تیل میں ڈالتے ہیں تو دالتے ہی وہ بیسن سیٹ ہو جاتا ہے اس کی کوٹنگ سیٹ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد میں جب میڈیم کر لیتے ہیں تو ہیٹ میں دھیرے دھیرے کر کے اس کو پکانا ہے اس سے ہوگا یہ کہ اندر جو میرچی ہے اس کی جو پرت ہے وہ بہت موٹی ہوتی ہے تو اس کو بھی پکنے میں ٹائم لگتا ہے بیسن کی کوٹنگ بھی بہت موٹی ہے اس کو بھی پکنے میں ٹائم لگتا ہے تو اس کو وقت دیجئے کم سے کم ساتھ آٹھ منٹ تک اس کو پکانا ہے لیکن دھیان رکھنا کہ تیل کا ٹیمپورٹنٹ ڈاؤن مت کرنا تیل کا ٹیمپورٹنٹ اگر ڈاؤن ہو گیا تو ساری کوٹنگ تیل پی جائے گی تو یہ دیکھئے دھیرے دھیرے کر کے اس میں کلر بھی آنے لگ گیا ہے تو یہ آ گیا ہمارا پرفیکٹ کلر مرچی وڑا کی سرفیس دیکھئے آپ سرفیس کو دیکھتے ہی آپ کو لگ جائے گا کہ ہاں صحیح میں پرفیکٹ لی یہ فرائی ہوئے ہیں اس کے اندر تیل بلکل بھی اندر نہیں کیا ہوگا کیونکہ ہم نے گرم گرم تیل کے اندر اس کو ڈالا اور ترند میڈیم کر دیا یہ ساری ٹیکنیکس ہوتی ہیں مرچی وڑا کو فرائی کرنے کی یہ دیکھئے لگ رہا ہے نا شاندار مرچی وڑا ٹیسٹی تو ہونا ہی چاہیے ساتھ ساتھ میں یہ تھوڑی کی پورا تیل ہی پی جائے اس چیچہ بھی تو دھیان نکھنا پڑے گا ایسے بنائیں گے تو بلکل بھی تیل نہیں پیے گا چلیے آپ کو دکھا دیتا ہوں وہی طریقہ پیپر نیپکن میں رکھئے اس کے بعد میں ایسے رگڑی ہے اچھی طرح سے رگڑی ہے تھوڑا آرام سے نہیں اچھی طرح سے رگڑی ہے اور یہ دیکھئے آپ کو جادو دکھاتا ہوں لگ رہا ہے نا تیل کہیں آیا تیل کہیں بھی تیل نہیں آئے گا کیونکہ ہم نے اس کو فرائنگ بہت اچھی طرح سے کیا ہے کاٹ کے دیکھئے اندر سے کوٹنگ دیکھئے اس کی اچھی طرح سے پک گیا ہے مرچی وڑا کی جو سٹفنگ ہوتی ہے بہت ہی سوفٹ ہوتی ہے اچھی لگے تو لائک کرنا پھر ملتے ہیں نئے ریسپی کے ساتھ میں جہن دوستوں